موسلم لگ نون کے مرکزی رہنما میاں جاوید لطیف کا کہنا ہے کہ نواز شریف ستمبر میں واپس آ رہے ہیں اور قوم انہیں چوتی بار وزیر اعظم بنائے گی میاں جاوید لطیف کی زیر قیادت یوم آزادی کے موقع پر شیخ و پورا میں ریلی نکا دی گئی اس موقع پر خطاب میں میاں جاوید لطیف نے کہا کہ ظلفکار علی بٹو کو بھی عالمی سازش کے ذریعے اقتدار سے اتار کر مارا گیا تھا انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو پاکستان کا دفعہ ناقابل تسخیر بنانے کی سزا ملی ان کا سی پیک کا عظیم تحفہ عالمی قوتوں کو ناغوار گزرا عالمی سازش اب بھی جاری ہے لیکن نواز شریف کے راستے میں اب کوئی بارودی سرنگ برداشت نہیں کریں گے جاوید لطیف کا کہنا تھا کہ فتنہ خان کو بچانے کے لیے باکستان مقالف قوتیں منصوبہ بندی کر رہی ہیں اگر ہم اپنی سیاست قربان نہ کرتے تو آئین جمہوریت اور ریاست کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا دیا جاتا لیگی رہنما نے مزید کہا کہ شخصیات ریاست پر قربان ہوں گی مگر ریاست کو شخصیات پر قربان ہونے نہیں دیں گے شہیدوں اور غازیوں کی قربانیوں کے سمرات ریاست کو ملنے چاہیے دوسری جانب سابق وزیر دفاق خواجہ عاصف نے کہا ہے کہ جب تک رسک زیرو نہیں ہو جائے گا ہم نواز شریف کی واپسی کا رسک نہیں لے سکتے موسیقی